السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تمام افراد جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے ہماری رپورٹ ٹھیک ہے سی بی سے رپورٹ ٹھیک ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے ہم تھک جاتے ہیں چلا نہیں جاتا بھاگا نہیں جاتا دوڑا نہیں جاتا کودا نہیں جاتا ٹھیک ہے جی تو خائمخہ کی کمزوری خائمخہ کی ویکنس محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آنکھوں میں خوشکی محسوس ہوتی ہے دماغ میں خوشکی محسوس ہوتی ہے جوڑوں میں خوشکی محسوس ہوتی ہے آتوں میں خوشکی محسوس ہوتی ہے خوشکی ڈی ہائیڈریشن کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے بہت بڑی پرابلم ہے ٹھیک ہے نا تو ان تمام معاملات کے حل کے لیے اور جسم پہ نور نہیں ہے چہرے پہ نور نہیں ہے چہرہ جو ہے بہت سوکھا وا ہے سیاہی کی رنگت بہت زیادہ ہے اور جناب کالے بادل بھی تیرتے رہتے ہیں چہرے پہ تو ایسی تمام صورتوں کا جو حل ہے وہ بہت آسان ہے ایسی تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ بہت آسان ہے کہ آپ کے باڑی کی انر باڑی کی خوشکی ختم ہو جائیں آپ ترو تازہ ہو جائیں اور ترو تازہ لگیں جیسے جناب علی شادی کو بیس تی سال ہو گئے تو بندہ جناب پہلے والی شکل تو نہیں رہتی پھر تو جناب علی وہ سودہ لالا کے سودہ لالا کے وہ عجیب سر ہے ہو جاتا ہے تو اب اس کو نیو جناب قسم کی اس کو ریبونڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورت کا جو علاج ہے وہ یہ کہ جناب نکھار نہیں ہے چہرے پہ نکھار نہیں ہے آنکھوں میں روشنی نہیں چمک نہیں ہے آنکھوں میں تو ایسی صورت میں جو علاج ہے وہ بہت آسان ہے علاج کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کوئی دوہ نکانی علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ اچھا اسی طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور بارڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں تو ان تمام ضرورت کے لیے جو مسئلہ کا علاج ہے وہ آسان ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ نہار مو اور شام چار بجے چار رات ہونے کا وقت نہ ہو رہا ہو چار بجے رات کو بلکل بھی نہیں تو نہار مو اور شام کو چار بجے ایک گرینڈر میں دو کیلے ڈالیں اور دو کیلے ڈال کے جناب علی دودھ ڈالیں ٹھیک ہے اور میٹھا جو اپنے حساب سے کرنا چاہے اسے حساب سے ڈال لیں اس کا شیک بنا کے پی جائیں یہ تو پوری دنیا نے بتایا اور پوری دنیا کرتی فیدہ تو پھر بھی نہیں ہو رہا فیدہ ہونا چاہیے فیدہ کیسے ہوگا کہ جو بھی دو کیلے کا آپ شیک بنائیں گے نا دودھ میں اور میٹھا ڈالیں گے اپنے حساب سے وہ آپ نے کچھ بھی ڈالا ہو تو اس سے پہلے ہلکا سا نمک چاٹ لیں اچھا یہ شوگر والے نہیں لیں گے ٹھیک ہے شوگر کے پیشنٹ کیلئے یہ نہیں ہے میں انہیں بعد میں وہ نہیں سننا کہ سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ نہ غلط مشورہ دوں گا نہ غلط تشخیص کروں گا نہ سائیڈ ایفیکٹ کی برائی سنویں ٹھیک ہے آپ بھی محفوظ رہو میں بھی محفوظ رہو تو شوگر والوں کے لیے یہ نہیں ہے باقی تمام افراد لے سکتے ہیں وہ بچے جو ہیں جناب علی ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کھلائیں اور اچھا پڑھائیں وہ بچے بھی جناب علی مرجائے مرجائے سے لگتے ہیں ترو تازہ نہیں لگتے تو ایسی صورت میں بھی یہی نسخہ کام کرے گا کہ دو کیلوں کا بنانا شیک آپ نے دودھ کے ساتھ جو بناتے ہو وہ بنایا اور میٹھا جو آپ ڈالتے ہو وہ آپ نے ڈالا اس سے پہلے ہلکا سا نمک چاٹ لیں جی اب نمک اور آپ کا میٹھا اور کیلے کی مٹھاس یہ آپس میں ریاکٹ کر جائیں گے ٹھیک ہے جس دوہ کو آپ بزادہ خود ریاکشن کرا دیتے ہو وہ اندر میں جا کے صرف ایکشن کرتی ریاکشن نہیں کرتی جس کا بھار ریاکشن نہیں کراؤگے اندر جا کے وہ ریاکشن بھی کر سکتی ہے تو اس کا بھار و بھار ریاکشن کر دیں ہلکا سا نمک چاٹتے ہیں نمک آپ کے بس پنک سالٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پنک سالٹ گلابی نمک لال نمک ٹھیک تو یہ آپ نے ہلکا سا چاٹ کے بچے کے موں پہ مل کے زبان پہ اور یہ پلا دیا آپ یقین کیجئے تصویر کھیش لیجئے گا بچے کی صحیح ہے اور ایک مہنے بعد دوبارہ کھیش لیجئے گا آپ کی تصویر بھی بولے گی آپ کے ارشدار آپ کے پڑوسی آپ کے گھر والے سارے بول دوں گے کہ واقعی فرق آ گیا ایک ہی مہنے میں فرق آ جاتا ہے کسی بھی مہنگی چیز کا عیرہ یاکوت موتی جوہرات مرجان زافران کی کوئی ضرورت نہیں کسی چکر میں نہ پڑیں جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ جناب علی اس کو چھوڑ کے آپ مہنگی ترین چیزوں میں پھد جائیں جا کے آسان ترین طریقے سے بھی کام ہوتا ہے یہ تو ہو گئی کہ اس کی باڑی بن گئی کھل گئی نکھار آ گیا جسم کی تمام داخلی خشکی ختم ہو گئی دماغ میں خشکی تھی نیند نہیں آیا کرتی تھی نیند نہ آنے کا مسئلہ کوئی آسان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دماغ کی خشکی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ حلق کی خشکی پھیپڑے کی خشکی دل کی جلن ٹھیک ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ کی تمام باڑی میں جو پٹھوں نسوں میں جو کھچاؤ تھا اکڑاؤ تھا بوجہ خشکی ڈی آئیڈریشن ڈی آئیڈریشن ہوئی ٹیشو اکڑ گئے سخت ہو گئے خوش ہو گئے اور کیلہ جو ہے وہ جابر ہے یہ بی فورس بی جبر جو ہے وہ ٹیشو کو اوقات میں لے آتا ہے یہ اس کے خشکی کو ختم کر کے اس کو نارمل موڈ میں سوفٹ موڈ میں لے آتا ہے کیلہ دودھ کے ساتھ دودھ کوئی بھی ہو جو بھی آپ کو آسانی سے دستیاب میں کسی کا نام نہیں لے رہا اور یہ جناب اچھا دوسری بات یہ کہ خائم اخہ میں جن لوگوں کو گھر بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کا بھی مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ وہ تمام لوگ جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے ان کی بھی شکایت اس کو پینے سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جن کی شادی ہونے والی ہے تو وہ تو ایک مہینے پہلے شادی سے اس کو ضرور پی لیں تاکہ چہرے پہ نور آ جائے چہرے پہ نکھار آ جائے یہ شادی والی پکچر ہی تو سمال کے رکھنی ہوتی نا پچیس سال بعد بچوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو ایسی تھی اب ایسی ہو گئی تو یہ تصویر سمالنے کے لیے ایک مہینہ پہلے سے آپ جو ہے بنانا شیک پینا شروع کر دیجئے تاکہ روپ رنگ اچھا آ جائے اور تصویر اچھی بن جائے شادی میں ویڈیو اچھی بن جائے مووی اچھی بن جائے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کا کہنا ہے کہ ہمارا بھاگ دوڑا کا کام بہت زیادہ وہ رائیڈرز ہیں ٹھیک ہے نا رائیڈرز ہیں بھاگنا دوڑنا اترنا چڑھنا ریلیشن یا کنیکشن یا کونٹیکٹ ہے تو ان کو کیلے کا شیک ہر حال میں پینا ہے کیونکہ جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے ٹیشو بہت جلدی سخت اور اکڑاؤں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پرانے زمانے میں بسوں میں کنڈیکٹر ہوتے تھے وہ ریزگاریاں ہوتی تھی چونی اٹھنی دس پائی پانچ پائی وہ اکیلا کنڈیکٹر اٹھارہ بندوں سے گڑ جاتا تھا کیوں وہ ہر وقت ریزگاریاں گھماتا رہتا تو اس کا ہاتھ اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ ایک بندے کے موہ پر پڑے تو جبڑا ادھر پڑا ہوا ہے تو شکتی کس چیز کی تھی لوہے کی لوہے میں ہی شکتی ہے طاقت کی سختی کی مضبوطی کی اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا اس میں لڑائی کی شدید قوت ہے اور انسانیوں کے لئے منافع ہے تو شدید قوت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر آپ لوہے کی کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو آپ نے کیلے کا بنانا شیک جو ہے وہ ضرور پینا ہے بہت زیادہ فیدے میں رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اتنے سارے فیدے ہیں اندر بھی تری آگئی زندگی دوڑ گئی چیرے پہ بھی نکھار آگیا آنکھوں میں بھی روشنی چمک بڑھ گئی بال بھی اچھے ہو گئے اور جتنی بھی ڈی ہائیڈریشن ہے وہ پھیپڑے کی ہو وہ دل کی جلن والی ہو دل میں جلن ڈی ہائیڈریشن ہوتی تو جلن پیدا ہوتی ایسیڈ ڈیپوزٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب پانی کے فیلو چلتا رہے گا ایسیڈ ڈیپوزٹ ہی نہیں ہوگا دل میں جلن ہوگی نہیں خفقان قلب شام کو دلوں کا گھبرانا وہ بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو صرف شگر والے نہیں لیں گے باقی دنیا گھر بندہ اس کو لے چہرے پر رونک لے آئے ملٹی کلر کی اور پھر مجھے دعا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ